ہلو دوستوں کیسے آپ میں ہوں آپ کا دوست ونے سنگزادہون اور آپ ہیں ہماری یوٹیوب چینل ایلیکس دو واری پرو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندی کی سیریز سٹارٹ ہو گئی ہماری اور اس کا دوسرا پارٹ لے کر آئے ہیں اس انک میں ہم پڑھیں گے ورن کے بارے میں سور وینجن ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے مہترہ کتنی ہی ہوتی ہیں انسور انوناسک وشار نرانوناسک وینجن ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دھوانیاں کیا ہوتی ہیں دھوانی سبدوں کی آدھار سلا ہے مطلب جو شبد بنتے ہیں وہ دھوانیوں کو ملا کر بنتے ہیں جس کے بینا سبد کی سنکلپنا نہیں کی جا سکتی دھوانی بولنے اور سننے میں آتی ہے لیکن ورن لکھنے اور پڑھنے میں آتے ہیں جب ہم بولتے ہیں ابھی جب بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے ایک دھوانے ساؤنڈ ہے نکل رہا ہے دھوانی کس میں آتی ہے ہم ایک تو بولتے ہیں دوسرے ہم سنتے ہیں اور جو ورن ہوتے ہیں ورن وہ لکھنے کے کام آتے ہیں ورن کا مطلب اچھر تو یہ ہماری دھوانیاں ہوتی ہیں زیادہ ڈیجیل میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں سے کوئشن بنتے نہیں ہیں ورن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ورن کا شروع کیا ہوتا ہے ورن اس مولدھانی کو کہتے ہیں جس جس کا کھنڈ نہ ہو اسی وجہ سے ان کو اچھر کہا جاتا ہے آ مانے نہیں چھر مانے جن کو توڑا نہیں جا سکے جن کو چھر نہیں کیا جا سکے وہی ہیں ہمارے اچھر ورن یا اچھر کہلاتے ہیں ہندی میں مولتا ہندی میں مولتا 52 ورن یا اچھر ہیں 52 اچھر ہیں ہمارے ہندی میں اور اس میں سوار ہمارے ٹوٹل گیارے ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہمارے شوار ہیں گیارہ ہے چھوٹا آ بڑا آ چھوٹی ا بڑی ا چھوٹو ا بڑا ا رن ا آئے او او یہ گیارے ٹوٹل ہمارے ہوتے ہیں شوار اور یہ انشوار کا آپ سنکیت دیکھ رہے ہوں گے اور یہ دو بندیا جو ہوتی ہیں یہ بیسر کی ہوتی ہیں وینجن ہمارے کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کی وینجن کتنے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے ہیں وینجن 33 وینجن ہوتے ہیں آپ دیکھیں کون کون سے ہیں وینجن کون سے ہیں کھا ہے کھا ہے گا ہے گا ہے اور وہاں ہیں چاورگ چا چا جا جا یا ٹاورگ میں آتے ہیں ٹا ٹا ڈا 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 اور پھر آتے ہیں پا ورگ میں پا پا با با ما انتست وینجن کون سے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں یا را لا وا ان کو انتست وینجن کہا جاتا ہے اور اوشم وینجن ہوتے ہیں شا خا شا خا سا ہا اور سنیخت وینجن ہوتے ہیں شا تر گیا دویگون وینجن ہوتے ہیں را ڈا اب دیکھیں کاورگ میں کوئی دکھت نہیں ہے چاورگ میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے ٹاورگ میں بھی دکھت نہیں ہے تاورگ میں بھی دکھت نہیں ہے جتنے ورگ والے وینجن ہیں ان میں کوئی دکھت نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ہم انتست وینجن پر انتست وینجن جو یارالاوہ ہوتے ہیں ان کو ہم انتست وینجن بولتے ہیں یارالاوہ اور اوش وینجن جس میں گھرشن ہوتا ہے یہ ہیں آپ کے تینوں شاہ ہیں اور ہا ہے سینک وینجن ایسے وینجن ہوتے ہیں جو دو ورنوں سے مل کر بنتے ہیں جیسے شاہ ہے تو اس میں کھا کھا بھی اچارن ہوتا ہے ساتھ میں آپ نے کبھی اگر چھا کو انگلیس جو لکھی جاتی ہے کے ایس ایچ لکھی جاتی ہے تو کہ کہ بھی اچارن ساتھ میں ہوتا ہے اور ایسی ہی ترہ ہے ترہ میں تاہ ہے اور راہ ہے گیا میں بھی دو ورن مل کر بنتے ہیں اور دو ایگن بینجن ہوتے ہیں اڑا اور اڑا اس میں ایک تو بینہ بیننی کے ان کو لکھ سکتے ہیں اور ان کو بیننی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو ان کے دو دو ایگن پردرست کرتے ہیں اس لیسے دوئیگن ونجن ہے بہت خاص اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی ہے نہیں آسانی سے آپ سب نے پڑھا ہوا ہے ہندی واسی ہیں آپ لوگ اس میں کوئی دکھن نہیں ہے بس ورگ تو ٹھیک ہے پتہ ہے آپ کو انتست یاد رکھنے ووش میں یاد رکھنے سنیوکت اور دوئیگن یہ ان کی جو کٹیگری ہے یہ یاد رکھنے ہیں سوار کیا ہوتے ہیں دیکھیں سوار ان ورڈوں کو کہا جاتا ہے جو بینا کسی دوسرے ورڈ کی سہایتہ سے اچارت کیے جاتے ہیں مطلب ان کو اچارت کرنے کے لئے ہمیں کسی دوسرے ورڈ کی سہایتہ نہیں لینی پڑتی یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں ہمارے تین طریقے کے کون کون سے ہوتے ہیں ہرش سوار ہوتے ہیں ہرش سوار ان میں آتے ہیں آپ کے چار چھوٹا آ چھوٹی ای چھوٹا او اور ریڈ یہ ہمارے چار ہرش سوار ہوتے ہیں درگ سوار ہمارے تین ہوتے ہیں کون کون سے ہیں بڑا آ بڑی ای اور بڑا او اور سینکت سوار کہلاتے ہیں ہمارے A, I, O, O یہ بھی چار ہوتے ہیں چار ہمارے ہرسو سور ہوگئے تین دیرگو سور ہوگئے اور سنگت سور ہمارے ہوتے ہیں چار تو یہ ہمارے ہوگئے سور اب آئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ماترہ کیا ہوتی ہیں اور ان کے بھیج جان لیتے ہیں وینجنوں کے وینجنوں کے انیک پرکار کے اچارنوں کے لیے جب ان کے ساتھ سور کا یوگ ہوتا ہے تب سور کا واسطاوک روپ بدل جاتا ہے اسے ماترہ کہتے ہیں ماترہیں تین پرکار کی ہوتی ہیں ہرسو یا ایک ماترک دیرگو یا دویماترک تتھا پلوت تری ماترک اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وینجن جو ہوتے ہیں ہمارے وینجنوں کو الگ الگ طریقے سے ان کو پرنانسیٹ کیا جاتا ہے اچارت کیا جاتا ہے ہاں جیسے جیسے کا ہے کا میں اگر ایک ماترک ہوگا ہرسو ہوگا تو کا پڑھیں گے اور اگر دیرگو ماترک ہوگا تو کا پڑھیں گے اس کو دگنی ماترہ لگتی ہے اس کو اچارن کر دیں ہاں ایک ماترک سور یہ سور مول یا ہرسو یا ایک ماترک کہلاتے ہیں جن کی اتپتی دوسرے سور سے نہیں ہوتی جیسے کی چھوٹا آ چھوٹے ا چھوٹے او یا ریڈ تو یہ ایک ماترک سور ہیں ہمارے دوی ماترک سور کسی مول یا ہرسو کو اسی سور کے ساتھ ملانے سے جو سور بنتا ہے دیرگ سور یا دوی ماترک کہلاتا ہے اب اس میں دگنا سمجھ لگتا ہے اچارن کرنے میں اور ایک جیسے دو سوروں کو ملانے سے دو ہرسو سوروں کو ملانے سے یہ دیرگ یا دوی ماترک سور بنتا ہے جیسے اگر چھوٹا آ اور چھوٹا آ کو ملانے دیں گے تو ایک بڑا آ بن جائے گا ایسے ہی ا اور ا کو ملانے سے بڑی ای بنتی ہے او اور او کو ملانے سے او بنتا ہے اب تری ماترک یا پلوت بولتے ہیں اس کو اس کے اچارن میں تیگنا سمجھ لگتا ہے ہندی میں سادھارن تیا اس کا پریوگ نہیں کیا جاتا کنتو سنسکرت میں اس کا پریوگ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوم لکھا جاتا ہے اوم دو طریقے سے لکھا جاتا ہے ایک تو او بنا کے اس کے بعد چندروندی رکھے ہو جاتا ہے بڑا او بنا کے اوم ہو گیا دوسرا اوم لکھنے کا جو طریقہ تھا اوم بناؤ اور اس کے بعد تین جو ہندی کے تین اشر ہوتے تین جو سنکھیا ہوتی ہے اس کو لکھیں اس کے بعد ماں بنائیں تو یہی تین جو سنکھیا ہوتی ہے یہی پلوت کو نروپت کرتی ہے پلوت کو نروپت یہی کرتی ہے یہ دیکھیں اس کے اچان میں تیگنا سمجھ لگتا ہے ہندی میں سادھارن تیا اس کا پریوگ نہیں کیا جاتا کنتو سنسکت میں اس کا پریوگ ہوتا ہے یہ اوم لکھا جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں کہ انوناسک کیا ہوتا ہے ان کا اچارن ناک و مو کے دوارہ ہوتا ہے انوناسک ان کا اچارن آپ نے دیکھا ہوگا لکھا جاتا ہے چاند تو چاند میں کیا ہوگا تو اس میں ناک اور مو دونوں سے اس کا اچارن ہوتا ہے انوشور انوشور میں ناک کا ہی کیول سارا لیا جاتا ہے اچارن کرنے میں ناک کا ہی سارا لیا جاتا ہے کنگن انگور تو یہ انوشور ہو گیا ویسرگ دوبندیاں ہوتی ہیں آ لاسٹ میں آتا ہے نا تو اس کا اچارن ہا کی طرح کیا جاتا ہے انوناسک یہ کیول مو کے دوارہ بولے جاتے ہیں انوناسک جو ہوتے ہیں یہ کیول مو کے دوارہ بولے جاتے ہیں اب آئیے وینجن کے بارے میں بات کرتے ہیں کی وینجن کتنے طریقے کے ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کی کٹیگری ہیں وینجن ویورن ہے جن کا اچارن سورو کی ساہتہ سے ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وینجن کی سنکھیا ہوتی ہے کل تیتیس سنکھیا بھی کئی بار پوچھا گیا ہے پرانے جو اقزام ہوتے تھے یو پیٹر پل اسی کے اس میں سنکھیا بھی پوچھی گئی ہے دیکھتے ہیں وینجن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دیکھیں سپرش وینجن یہ ورگ وینجن میں آتے ہیں اور سپرش وینجن کون کون سے ہوتے ہیں یہ کنٹ تالو مردھا دنت اور ہوشٹ ستانوں کے سپرش سے بولے جاتے ہیں تو یعنی سپرش جیسا کی نام سے ودت ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے مکھ ہے اس کے جو الگ الگ پارٹ ہیں ان کے پرس پر میل سے ان کو اچھارت کیا جاتا ہے تو انہی سبی کو ہم سپرش وینجن کہتے ہیں یا پھر ان کو ورگ وینجن بھی کہتے ہیں کیونکہ کاورگ چاورگ ٹاورگ ابھی آپ نے پڑھا تھا تو یہ انہی سے آتے ہیں اب اس میں دیکھ لیتے ہیں پہلا جو ہے ہمارا کاورگ ہے جو کنٹ سے بولے جاتے ہیں تو کاورگ والے کنٹ والے ہوتے ہیں ایسے یاد کر سکتے ہیں ان کو کھا کھا گھا اور وہاں یہ سارے کے سارے ہمارے کنٹ دوارہ بولے جاتے ہیں آپ بول کے تالو سے جو بولے جاتے ہیں وہ ہمارے ہیں چا چا آپ اچارن پر دیکھئے تالو سے ان کا اچارن ہوتا ہے چا چا جا جا اور یہاں موردھا سے داورگ والے ہوتے ہیں دا تھا ڈا 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 اور دنت سے تاورگ والے ہوتے ہیں ان کا دانت سے اچارن ہوتا ہے تا تھا دا ڈا ڈا اور اوشت پاورگ والے جتنے بھی وینجن ہوتے ہیں وہ اوشت سے ان کا اچارن ہوتا ہے پا فا با بھا ما آپ دیکھیں کہ کیول ان میں ہوتوں کی ملنے سے ان کا اچارن سمبھو ہو پاتا ہے اب انتست وینجن کون سے ہوتے ہیں انتست وینجن جن میں جیب تالو دانت اور ہوت کے سمنویں سے جو اچارت کیے جاتے ہیں ان کو ہم انتست وینجن کہتے ہیں اور انتست وینجن ہمارے چار ہوتے ہیں یار لابا آپ دیکھیں اس میں الگ جو ہمارے موک کے پارٹ ہیں موک کے انگ ہیں ان سے ان کا اچارن ہو رہا یار لابا تو جیب تالو دانت اور ہوت ان سب کے سمنویں سے ان کا اچارن سمبھ ہو پاتا ہے اب دیکھیں آگے اوشم کون سے ہوتے دیکھیں اس میں وائیو کا گھرچن ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا دیکھ اس میں دونوں سا ایک ہی جیسے لگ گئے ہیں ان کو آپ سمال لیجیے گا شاہ یہ شروط والا جس کو بولتے ہیں آپ شاہ ہے شاہ اس کو اچارن کرتے اور اس کو یہ اوشم وینجن ہیں آپ کے اور بھی کچھ کٹیگری ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں دنتیوشت یہ پوچھا گیا تھا ایکشلی اس بار ابھی جو اگزام ہوا ہے ون ویباگ والا جو ہوا تھا اسیمبلی گاڑ والا اس میں دنتیوشت کر کے پوچھا گیا تھا دنتیوشت کون کون سے ہوتے ہیں و اور دو یوشت یہ دنتیوشت ہے دوسرا ہمارا دو یوشت ہے اور یہ ہوتے ہیں پا اور فا با ما تھا پانچ ہوتے ہیں ڈوٹل پا فا با ما تھا اور اچھپت ہوتے ہیں یہ ڈا ہے اور ڈا ہے ڈا ڈا اور لنٹت ہوتا ہے آر یہ سوری را لنٹت ہمارا جو ہے وہ را ہے اور پارشک جو ہوتا ہے وہ لا ہے آپ ان کو یاد کر سکتے ہو جیسے بھی یاد ہو ان کا یاد کرنے کا کوئی سپیسپک طریقہ تو ہے نہیں آپ ان کو یاد کر سکتے ہو جیسے بھی یاد کر سکو لکھا اسی کو سرلہر فیلنگ لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آشری یا پرتیروت جاتاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اپنا انتان یا سرلہر ہوتا ہے اگلے انگ میں ہم بات کریں گے سندی کے وارے میں اور پورا ہم آپ کو جتنا بھی سلیبس ہوتا ہے یو پی ٹرپل سی کے سارے اقزام کے لئے آپ کے لئے بہت ہی مفید ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں گے آنے والے اقزام میں اپنے تینک یو